یا شہر البرکات یا رمضان جب حوصلے ہوں جوا تو انسان اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے محنت کرتا ہے اسی طرح کی محنت محمد فیاز نے کی جن کا تعلق پاکستان سے ہے شعبے کے حساب سے یہ پاپکورن بیچتے ہیں اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور یہ بچپن سے ائر فورس میں جانا چاہتے تھے لیکن ان کے والد کی انتقال کی وجہ سے انہیں سکول چھوڑنا پڑا اور اپنے گھر چلانے کے لیے دوسرے ذرائع اختیار کرنے پڑے کئی عرصے سے یہ اس تگوضوں میں لگے ہوئے تھے کہ میں نے ہوائی جہاز بنانا ہے تو انہوں نے ایک روڈ کٹر انجن لے کر اور برلاب انہوں نے دیا اس کے ونگز کے لیے اور اسی طرح میٹل ٹیوبنگ لی اور پھر رکشہ کے پئیے لیے پچاس ہزار کا لون لیا اور ٹی وی پر مختلف کلپس دیکھیں انٹرنیٹ سے بلوپرنٹس نکالے اور پھر جیوگرافی جیوگرافک چینل پہ جو ائر کریش انویسٹیکیشن کے اپیسوڈز ہوتے ہیں انہیں دیکھتے دیکھتے خود ہی فلائنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور اپنا جہاز بنایا دوستوں کو تیار کیا انہی ٹک آف کہتے ہیں کہ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیٹ پر آ کر ٹیک آف کیا اور دو سے تین کلومیٹر تک انہوں نے فلائی کیا اس کے بعد لینڈ کیا پاکستان میں انہیں قانون توڑنے کے زمین میں کہ بغیر لائسنس کے فلائٹ کی انہوں نے تو ان کو پکڑا گیا تو پولیس نے ان کو چیل میں رکھا اس پر ان کو تین ہزار روپے جو ہے جرمانہ آئید ہوا جو قریباً انیس ڈالر بنتے ہیں اور جو انہوں نے پچاس ہزار لون لیا تھا اس پورے پروجیک کے زمین میں وہ ساڑھے تین سو ڈالر کے قریب بنتے ہیں بہرحال اب یہ واپس آ گئے ہیں اور اب یہ تہیہ کر رہے ہیں ان کی جو پچھلی فلائٹ تھی وہ فروری میں ہوئی تھی جو پہلی فلائٹ تھی اب یہ تہیہ کر رہے ہیں کہ سمر 2019 کے اراؤنڈ ایک دفعہ پھر فلائنگ کریں گے اس دفعہ دیکھیں نا جہاں انسان with where there is a will there is a way انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی مدد فرماتا ہے تو اب جب انہوں نے عظم کیا کہ یہ دوبارہ فلائنگ کریں گے تو اب انہیں کوئی ایسی جگہ کو سیکیور کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ ہو تو پاکستان سیویل ایویشن اتھارٹی نے ان سے کہا ہے کہ آپ نیکس ٹائم جب بھی تیار ہوں ہم آپ کو ایک پراپر سپیس دیں گے جہاں آپ ٹیک آف کر سکیں گے اور پھر ایزلی لینڈ کر سکیں گے تو بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ i am seeking help from anybody for finance and will collect money on my own as well تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ حمد مردہ مدد خدا اور اسی کی تعلیم ہمیں دین اسلام نے دی ہے کہ تمہارے یہ اس طرح کے جو خواب ہیں یہ بالکل پیارے سچے خواب ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پھر مدد فرماتا ہے ان لوگوں کی جو محنت کرتے ہیں قرآن کریم اس زمن میں فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے موسیقی